اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت سمود بتغواها اذن بعث عشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بزنبہم فسواها ولا یخاف اقباها صدق اللہ العظیم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا خبردار اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے پروردگار نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا اور وہ ایسی تباہی کی انجام سے ڈرتا نہیں ابتدائے آفرینس سے نیکی اور بدی حق و باطل فلاح و خسران اور خیر و شر کا مار کا جاری ہے نامراد اور بامراد کردار پیدا ہوتے رہے ہیں تاریخ انسانی کا کوئی دور ان سے خالی نہیں رہا قرآن عظیم نے ایسی بے شمار تاریخی مثالیں واقعات اور ان کے نتائج سے آگاہ کیا ہے ہر کردار کا خصوصی تفصیلی تجزیہ بھی پیش کیا اسباب پر بھی روشنی ڈالی اور مطلوب رویوں کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے سورت و شمس کی زیر مطالع آیات اسی طرح کی ایک تاریخی حقیقت کی کچھ تفصیل بیان کر رہی ہیں جب پیغمبر خدا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں خیر و شر کا فلسفہ پیش کیا الہمی تعلیمات سے آگاہ کر کے بدی کے راستوں کو چھوڑنے اور نیکی تقوی اور پاکیزگی کی راہوں پر چلنے کی دعوت دی نامرادی سے بچنے اور فلاہ و بامرادی سے ہمکرار کرنا چاہا تو ان کی قوم سمود نے اپنی مو زور سرکشی کے بل پر پیغمبر اس کی دعوت اور اپنے ہی بھلے کی بات کو ٹھکرا دیا قضبت سمود بطغواہا سمود کی قوم مکہ سے بہت قریب آباد تھی اس کے آثار اہد رسالت تک موجود تھے اور غالباً اب بھی ہیں یہاں سے قریب ہی شام کو تجارتی راستہ گزرتا تھا عرب اس قوم اس کے آثار اور اس کی تباہی اور بربادی کی داستانوں سے خوب آگاہ تھے اس پوری قوم نے اجتماعی طور پر بدبختیوں کو اپنے لئے منتخب کر لیا اور فیصلہ کن لمحہ وہ تھا جب سرکشی اور بغاوت کی ہر حد عبور کرتے ہوئے ایک بہت بڑے سرکش و بدبخت نے ساری قوم کو مخالفت پیغمبر میں اپنا ہمنوا بنایا اور پیغمبر علیہ السلام کی بھرپور مخالفت کا نعرہ بلند کر دیا ازم باعس اشقاہ جب قوم کا سب سے بڑا بدبخت اور نامراد بے پھر کر اٹھا اور عذاب کا سبب بن گیا یہ شخص تاریخی قطب اور تفاصیر میں قدار بن صالف کے نام سے مذکور ہے گناہوں کی دلدل میں اس قدر دھنسا ہوا کہ ایک فاہشہ عورت کے اکسانے پر ساری قوم کو اپنا ہمنوا بنا کر رسول کے حکم کی کھلم کھلا باغیانہ مخالفت کا مرتقب ہوا قوم سمود کا قصہ بھی قرآن میں بتفصیل مذکور ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قوم کے متقبرین نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبے کہنے اور اپنے نفس کی تطہیر و تذکیہ اور اصلاح اقائد و آمال کی بجائے انہیں چیلنج کیا اور اپنی دعوت کی صداقت پر نشانی کا مطالبہ کر دیا اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نشانی کا مطالبہ کر دے تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے وہ قوم اگر اس نشانی کو دیکھ کر بھی حق قبول نہ کرے اور پیغمبر کی مخالفت سے باز نہ آئے تو پھر عذاب کا نزول یقینی ہو جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی کو اللہ کی نشانی قرار دے کر ہدایت کی کہ ایک تو اسے ہر کسی کے کھیت میں چرنے کی کھلی آزادی ہے دوسرا ایک سارا دن پینے کا پانی اس کے لئے مخصوص ہے باقی جانوروں کو اگلے دن پانی پلائے جائے اور اسے نہ کوئی چرنے سے روکے نہ پانی پینے سے منع کرے اور اگر کسی نے اسے روکا یا نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس سارا قصہ سورة العراف سورة شعرہ اور سورة القمر میں مفصلاً مذکور ہے اس سورة میں اس واقعہ کی جانب ان الفاظ میں اشارہ ہے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا اللہ کے رسول نے ان سے کہا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اس کے پینے کے معاملے میں احتیاط کرو فَقَزَّبُوحِ قِدَار بن صالب بدبخت نے ساری قوم کو اپنے ساتھ ملا کر رسول کے حکم کی خلاورزی کی فَعَقَرُوحَ اور اس اونٹنی کی کونچیں کاڑ کر حلا کر دیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْبِهِمْ ان کے اپنے کرتوتوں گناہوں سرکشیوں اور حق کی مخالفتوں اور نفس کی غلامی کے سبب اللہ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل کیا جس نے انہیں بہت بری طرح تحس نحس کر کے رکھ دیا دم دم ایسا عذاب جو بار بار آئے فَسَوَّحَ اس عذاب نے بلا امتیاز مرد و عورت پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور نسط و نابود کر دیا جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو من حیصل قوم سب ہی اس کا نشانہ بنتے ہیں معاشرے میں نیکی کے خوگر بدی اور باطل کو ناپسند کرنے والے اگر موجود ہوں بھی تو وہ بھی عذاب سے محفوظ نہیں رہتے کیونکہ استباہی اور بربادی اور سرکشی کے کچھ ذمہ دار دعوت و تبلیغ واض و نصیحت اور نہیں ان المنکر کے فرائض سے غفلت کے سبب یا کوتاہی کے باعث وہ بھی قرار پاتے ہیں اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے بین سطور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ معاشرے کے نیک لوگ اپنی نیکی پارسائی اور سجدہ و تلاوت میں ہی مگن نہ رہیں بلکہ خانکاہوں حجروں اور آفیت قدوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کریں اور معاشرے کی فکری اور عملی اقلازتوں کو دور کرنے کا فرض بھی ادا کریں یہ حقیقت بھی قرآن عظیم نے بار بار باور کرائی کہ اللہ اپنے بندوں مخلوق پر انفرادی یا اجتماعی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا یہ سزا اور عذاب ان کے اپنے اعمال کا خمیازہ ہوتا ہے بے زمبیہم بے ما کسبت ایدیہم اپنے گناہوں کا نتیجہ اپنے کرتوتوں کا بدلہ اللہ تو حج تمام ہونے تک واپسی کا منتظر رہتا اور بڑے سے بڑے گناہ سرکشی اور بغاوت کو معاف کرنے پر تیار رہتا ہے لیکن اگر کوئی فرد معاشرہ یا قوم اللہ کے ساتھ مقابلے سرکشی بغاوت پر طل ہی جائے مخالفت و عداوت کے آخری حدوں کو چھو لے ساری حجتیں تمام کر دے توبہ و استغفار اور قبول حق کی ہر پیشکش ٹھکرا دے معافی اور اصلاح کا ہر موقع گما دے تو اللہ بلا خوف و خطر اپنے حکم اور فیصلے پر عمل کرتا ہے وہ نہ انجام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ نتائج کی فکر نہ اسے کسی کے بدلے کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کے سامنے جواب دے ولا یہ خوف و اقباہ اس کے جیسا ہے ہی کون با اختیار با اقتدار قوی اور زبردست جو اس کے مقابل آسکے اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ ہمیں قبول حق کی توفیق سے نواز اور اپنی رحمتوں کے صاحبان میں سموئے رکھ آمین محفوظ رہا ہے پیرری محفوظ رڑی موسیقی